بسم اللہ الرحمن الرحمن اسلامیات کی کتاب ہے اور یہ آپ کا ویک نائن ہے صفحہ نمبر ہے اٹھارہ آج جو ہم نے سبق پڑھنے اس کا انوان ہے آخری کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے اپنے رسولوں پر کتابیں نازل فرمائیتی نے آسمانی کتابیں کہتے ہیں یہ کتابیں چار ہیں توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زبور حضرت دعوت علیہ السلام پر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام پر قرآن مجید نازل ہو جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام آخری نبی ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جس میں تمام دنیا کے انسانوں کے لئے مکمل ہدایت موجود ہے قرآن مجید وہ واحد اسمانی کتاب ہے جس کی فاضد کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی فاضد کرنے والی صورت الحچر ہے آیت نمبر ہے نو قرآن مجید عربی زبان میں اس میں تیس پارے اور ایک سو چودہ صورتیں اس میں چھہزار چھہسو چھہسٹ آیات ہیں قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت البقرہ ہے اور سب سے چھوٹی صورت القوسر ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس کتاب کو پڑھے اور اس میں بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی کوشش کرے تاکہ اچھے مسلمان بن سکے یہ آپ کی پڑھائی ہے آپ نے بہت اچھے سے اس کی پڑھائی کرنی ہے پھر صفحہ نمبر انیس پر اس کی مشک ہے سب سے پہلا سوال ہے اسمانی کتابوں سے کیا مراد ہے اس کا جواب یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسول پر کتابیں ناصل کرمائی جنہیں اسمانی کتابیں کہتے ہیں یہ پہلے سوال کا جواب ہے اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کا کیا نام ہے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کا نام قرآن مجید سوالی میں جواب ہے آپ نے کیا ہٹا کر قرآن مجید لکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کا نام قرآن مجید ہے قرآن مجید کی اس نبی پر نازل ہوا قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا فرمانے اس کا یہاں پر جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شد یہ ذکر ہم نے نازل کی اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ سوالوں کے جواب آپ نے کتاب پر ہی لکھنے ہیں اس کے بعد غلط اور دروست ہے یہ آپ نے پڑھائی کر کے یہاں پر اس کو فل کرنے ہیں یہاں پر آگے آپ نے نشان لگانے پھر آپ کے کولم علف اور کولم بے ملانے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ آپ کو جو چار اسمانی کتابیں نازل ہیں جن نبیوں پر نازل ہیں وہ لکھے ہیں اور جو کتابیں وہ آپ نے ان کو ملانا ہے اس کے بعد ہے سوال نمبر چار ہے مکمل کیجئے زبان کل پارے کل صورتے کل آیات سب سے بڑی صورت سب سے چھوٹی صورت جب آپ سبق پڑھیں گے اس سبق میں آپ کو یہ سب کچھ ملے گا آپ نے سبق پڑھ کر یہاں پر اس کو حل کرنا ہے آپ کا جو اس ویکہ کام ہے وہ سفاہ نمبر اٹھارہ انیس اور بیس ہے آپ نے پڑھائی کرنی ہے سوالوں کے جواب آپ نے کتاب پر ہی لکھنے اور جو آپ کو اوبجیکٹیو یہ دی گئی ہے معروضی یہ بھی آپ نے کتاب پر ہی حل کرنی ہے گھر پہ رہیے محفوظ رہیے اللہ حافظ